اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیروا باں بے قوم حتی يغیروا ماں بے انفوس خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت نہیں بدلتی محترمہ محتمید پاکستان تسنیم محظم صاحبہ محترمہ نائب نازمہ آتے جماعت اسلامی پاکستان اتیا نصار صاحبہ رانہ فضل صاحبہ نائب نازمہ آتے صوبہ عائشہ ودود صاحبہ عزمہ امران صاحبہ اور میری مذبان نازمہ کراچی محترمہ اسمہ صفیر صاحبہ اور میری پیاری ماں و بہن و بیٹیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ میرے پیچھے ہی ترازو کا نشان دیکھ رہے ہیں میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اس ترازو میں ایک پڑھلے پہ جماعت اسلامی کو رکھتی ہوں اور دوسرے پڑھلے پہ پاکستان کی تمام پارٹیوں اس کو آئی ایم وزن ڈالنا شروع کرتے ہیں اور آپ تائید کریے گا میری بات کی کہ پہلا نشان پارٹی کا نشان جو ہوتا ہے اس کا پیغام ہوتا ہے اس کا منشور ہوتا ہے جماعت اسلامی کا نشان ترازو کس بات کا اعلان ہے عدل و انصاف کا ہر شعبہ زندگی میں عدل و انصاف انشاءاللہ جماعت اسلامی اتدار میں آئے گی تو عدل و انصاف قائم کرے گی اور دیگر پارٹیز کا نشان آپ دوسرے پڑھلے میں ڈالیے اور خود سوچئے وہ تیر ہے وہ بلہ ہے وہ بیڑ ہے وہ شیر ہے کیا پیغام دے رہے ہیں عوام کو ان کے نشان آگے بڑھئے دوسرا وزن ڈالتے ہیں جماعت اسلامی کے ذمہ داران ہمیشہ عوام کے درمیان ہوتے ہیں کوئی مسئیبت آئے سلاہ ہو زلزلہ ہو کئی آگ لگی ہو گھڑر میں بچہ گر گی ہو عمارت گر گی ہو آپ کو اس کے کارکنانی میں قیادت نظر آئے گی اور کوئی بھی مسئلہ ہو ابھی آپ نے دیکھا بہریوٹون کا مسئلہ ہو کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو بچوں کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہو باوجود اقتدار نہ ہونے کے مسائل کو حل کیا ہے جبکہ ہمارے دویزگر تمام پارٹیوں کے ذمہ دار آپ کو اسکرین پہ نظر آئیں گے ٹی وی کے وہ آپ کو ہیلیکوپٹرز پہ سروے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اقتدار میں ہونے کے باوجود وہ عوام کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے اہل نہیں ہے غلط کہہ رہی ہوں میں آگے بڑھئے جماعت اسلامی انہیں ہمیشہ جماعت اسلامی کے افراد چاہے وہ کارکن ہو چاہے اسے قیادتیں ہوں آمانہ دیانت پردار اور لاکھ کی بلندگی ان کے مخالفین تک دیتے ہیں کوئی کرپشن کا الزام نہیں کسی پانامہ لیگ میں کوئی نام نہیں کسی پینڈورا بکس میں کوئی نام نہیں جبکہ دیگر تمام پارٹیوں کے افراد کسی نہ کسی کرپشن کے کیس میں ملوث ہیں یا تو مقدمہ چل چل رہے ہیں ان کی آلہ کریم قیادتیں تک یا مقدمات جو ہیں وہ ثابت ہو چکڑ چکے ہیں ان کو مجرم اور آگے بڑھتے ہیں جب جب جہاں جہاں جماعت اسلامی کو اقتدار ملا اس نے اپنی اہلیت کو ثابت کیا ہے مثال آپ کے سامنے وفانی صاحب کے دور کی ہے جب وہ میر تھے نمط صاحب کے دور کی ہے جب وہ نازم تھے مفتراج الحق صاحب کے دور کی ہے جب وزیر اعلیت وزیر خزانہ تھے خیبر پختوں خان کے آج بھی کراچی نعمت صاحب کے اس سنیری چار سالہ دور کو یاد کرتے ہیں چار سال کا مختصر دور کراچی میں ترقیاتی کام نظر آئے فلائے وار ویڈ بنے انڈر پاس بنے کالیجز بنے کیے طریقہ پانی کا منصوبہ موڈل پاک گھر بستی میں ہسپیٹل چھے بلین کا جو بجٹ تھا وہ ترالیس بلین تک پہنچا گیا سر پلس بلج خسارے کا نہیں کیسے کیونکہ کراچی کے عوام کا پیسہ ٹیکسوں کا پیسہ وہ کراچی پر خرج کیا امانت اور دیانت کے ساتھ ایک پائی کی خیانت نہیں کی اور وہ جو ایک طویل ترین دور تھا ایم کیو ایم کا وہ طویل ترین دور سنگورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کا ہے آپ دیکھیں کیا اضافہ ہوا ہر سال بسوں کے جو ہیں وہ وعدے ہوئے لیکن کتنی بسیں موجود ہیں کراچی کے روڈ پہ گرین ٹرین اور دیان بسیں چلائی گئیں وہ نزبیلہ پر ہی جا کے بند ہو گئی ہیں آپ کے سامنے ان کے سارے کے ساری کارکتی موجود ہے آئیے آگے پر بے وزہن ڈالیے آئین پاکستان پہ نظریہ پاکستان کے خلاف اسلام کے خلاف جب جب کوئی ایشو آیا کوئی بل منظور ہوا آپ کو سڑکوں پہ بھی جماعت اسلامی نظر آئیے اتجاج کرتے ہوئے اہوانوں میں بھی ان کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے صرف اور صرف جماعت اسلامی کے سینیٹر ایم این ایز اور ایم پی ایز نظر آئے جبکہ یہ تمام پارٹیز ایک پیچ پہ تھیں سود کی حرمت کا معاملہ ہو شراب کی پرمیٹ کا معاملہ ہو زینب الربیڑ ہو اور اس وقت جو ٹرانس جنڈر کا جو بل ہے جو ہماری معاشرے کو طبع و برباد ہوا ان نسلوں کو خلاق کر دینے کا ایک منظوب ہے اس پر تمام پارٹیاں جو ہیں وہ متفقے خالی ہاتھ اپنے دار میں آئے اور خالی ہاتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے چلے گئے ایڈیو سٹی کانسل کے ایڈیو کا یہ الفاظ گواہی دیتے ہیں کہ یہ چاڑیاں پھک کر گئے تھے جبکہ این کیو ایم کے کانسلرز نے آج تک گھر اور خالی نہیں کیے ہیں اور جو وسائل ان کو دیے گئے تھے بیزت کانسلرز کو واپس نہیں کیے جماعت اسلامی کے کانسلرز جیسے حکومت کے ختم ہونے کا اعلان ہو چابیاں پھک کے چلے گئے یہ ہماری اب ذمہ داری نہیں ہے کوئی مال نہیں بنائے اور آپ کے سامنے ہوتل میں ریسٹورانٹ تھے چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں ہونڈا ففٹی چلاتے تھے آج میریج ہال کے کراچی کے عادہ سے زیادہ میریج ہال کے مالک ہیں برطانیہ میں دوبائی میں بلڈنگیں ہیں جائد آدے ہیں ہونڈا والے مرسٹیز اور پجاروں میں گھوم رہے ہیں پھر جماعت اسلامی کے کارکن اور اس کی قیادت کمیٹڈ ہے اپنی پارٹی سے اپنے مشن سے کوئی ان کو خرید نہیں سکتا کروڑوں پہ بھی ان کو آفر ہو وہ اپنے وارڈ کا سودا نہیں کرتے ان کو منصف کی آفر ہو وزارت کی آفر ہو لیکن وہ اپنے مشن سے کمیٹڈ ہے کیونکہ ان کا مشن کیا ہے کہ عوان کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لئے دیگر پارٹی کے روز درہا لسٹ اٹھا کے دیکھیں فیس بک تو سب دیکھتے ہیں اس پارٹی کا آج اس پارٹی میں میں خود جب نومینیشن کے لئے گئی تھی تو بہت ساری مجھے ساتھی دیگر پارٹیز کی نظر آئیں تو میں نے کہا ارے تم تو ایم کیوں کیوں کہلی نہیں اب تو میں پی ٹی آئی کی طرف سے سیلیکشن لڑوں گی ارے تم تو پیپلز پارٹی ہوں نہیں میں ایم کی طرف سے الیکشن لڑوں گی تو ہر پارٹی میں آپ دیکھیں دوسری پارٹی سے آئے وے لوگ موجود ہیں جو ہر سال ہر الیکشن کے موقع پر پارٹیاں بدل لیتے ہیں نہ موڑسی سیاست ہے باپ کے بعد بیٹا یا بھائی یا بیٹی یا پوتا یا پوتی نہیں جو اہل ہے وہ اہل کون ہے جس کو منصف کا لالچ نہیں ہے آپ کے سامنے دیگر سارے جماعتوں میں موڑسی سیاست اب بیٹا ہے اور سیاست کے لیے اپنی جو ہے نا وہ سرنیم بھی بدل جاتے ہیں زرداری بھٹو ہو جاتے ہیں پیاری بہنوں ابھی میں کل اندرونے سن کے دورے سے آئی ہوں اندرونے سن پہلے ہی بہت بدحال لیکن ایک تصویر ہے دلوں میں گنڈا پانی آتا ہے رنگین پانی آتا ہے بجلک نہیں کب آئے گی نہیں پتا گیس میں گیس گھنٹوں غائب ہیں اور ساتھ ساتھ علمیہ یہ ہے کہ میں شہر گھرم گھٹوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں شہروں کی بات کر رہی ہوں جیک آب واش ہے ٹنڈولار شہر وہاں جو گندگی ہے نا کوئی سیوری سسٹم نہیں ہے روڈوں پہ ایسی بہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزریں کوئی نظام نہیں دیکھ طویل عرصہ سے پپلز پارٹی ہوں حکومت کر رہی ہے اور اس پپلز پارٹی نے کراچی کا حال بھی اندروں نے سنجھ جیسا کر دیا ہے عزیز بہنوں سب سے زیادہ جس وقت صورتحال ہے کہ ہم ان ساری کرائیسس کو فیس کر رہے ہیں ہم بھی کہ ہمارے پاس گیس گھائب ہو جاتی ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے وہ دکیتی کی وارداتیں ہیں اور اس نیچنگ کی وارداتیں ہیں جس میں جو معصوم نوجوانوں کی جانے لے لی ہیں کتنے گھرانوں کے چشموں چراغ ان سے چھین لیے ہیں ویڈیو موجود ہیں تصویریں نظر آ رہی ہیں لیکن کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہے جو ان کو پکڑ سکے ان کی خلاف کاروائی کر سکے بس پیاری بہنوں سوائے جماعت اسلامی کہ کوئی پارٹی نہیں چاہتی کہ کراچی میں الیکشن ہوں گے ان کا مقصد یہی ہے ناکام کریں گے ناکام کرنے دیں گے کیونکہ سنگ کی عوام کی خیرخوائی ان کو مطلوب نہیں ہیں یہ عوام سے مقلص نہیں ہیں یہ نہیں چاہیں گے کہ کراچی میں انتخابات ہوں کیونکہ یہ جان چکے ہیں کہ کراچی کی عوام نے اپنے خیرخوائیوں کو پہچان لیا ہے الیکشن کی صورت میں ان کو اپنا مستقبل تاریخ بیلنس اور جائدادیں کم ہوتی نظر آ رہی ہیں شیطان ان کو مفلسی سے ڈر آ رہا ہے یہ کیونکہ یہ کراچی کو سونے کی کان سمجھتے ہیں سعید غنی آپ تو ہمارے ساتھ تھے سٹی گورنمنٹ میں جب نمستفت اللہ صاحب کی سٹی گورنمنٹ تھی آپ تو سٹی نازم کی اور جماعت اسلامی کے کانسلر کی امانت کو اور ان کے کارکردی کو صلاحیتوں کو قابلیتوں سے واقف ہی نہیں اس کے گواہ بھی ہیں کراچی کی عوام اور جماعت اسلامی کے درمیان رکاوٹ نہ بنیں کراچی کو اس کے اصل وارثوں کے حوالے کر دیں خوادین کا یہ عظیم الشان جلسہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انشاءاللہ کراچی کی عوام ان کے حق کندوں کو ناکام بنا دے گی کراچی کے مسائل کا حل صرف شفاق لیکشن اور ایک ہی بار میں پورے کراچی میں انتخابات ہیں ایک بات اور میں آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو یہ جواز بنا رہے ہیں کراچی کو دو مرحلوں ملتوی کرنے کے دو حصوں میں الیکشن کرنے کے کہ نفری نہیں ہے پولیس کی نفری نہیں ہے انجرز کی نفری نہیں ہے پیاری بہنوں اس روح جو میں اندرون سن کے دورے سے آرہی ہوں لادکانا شکارپور جیکبابا سکھر ناشیرو فیروز مجھے کہیں پولیس کی نفری نظر نہیں آئی سلمانی ٹوپی اوڑی ہو تو پتہ نہیں لیکن پیاری بہنوں اصل مسئلہ ان کے جیالوں کی نفری کا ہے جہاں یہ مرحلہ وال الیکشن کی صورت میں اپنے جیالوں کے ذریعے الیکشن کو ہائیجیک کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم خواتین بہنیں اپنے مرد بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کی جدو جہد ان کے ساتھ شریک ہیں اور ہم پوری تنہ اس میں کوششمند کے ساتھ شریک ہیں کہ کراچی میں شفاف انتخابات اور ایک وقمت انتخابات کو ممکن بنائیں گے